جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزا نیوز اور میں ہوں وقاس حسین تو آج کی ویڈیو ہے جی یوکے ویزا کے والے سے جتنے بھی بہن بھائی یوکے کا سپاؤز ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کو ویزا کا جواب نہیں آیا اس کے بارے میں ڈسکیشن ہوگی اور ایک دو ایسی نیوز آئی ہیں اپ ڈیٹ آئی ہیں جن کے سپاؤز ویزا اپروفڈ ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیوز تو دیکھی ہیں لیکن یہ کہ آپ سسکرائب نہیں کرتے ہیں چینل آپ سسکرائب کریں گے تھا کہ اس سے مجھے بھی مٹویشن ملتی ہے چینل کو سپورٹ کیا کریں یہ آپ کا اپنا فیملی چینل سمجھ کے سپورٹ کریں چینل سسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں ویڈیو شیئر بھی کیا کریں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے ہے ابھی تو ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ نے تاکہ آپ کو پتا چلے جتنے بھی سپاؤز ویزا لے بہن بھائیں ہیں ان کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بسکلی جو ویزا اپروفڈ ہوئے ہیں سپاؤز ویزا ان کے لیے اور جن لوگوں کے جمع ہوئے ہیں اب ویزا کے رسپونس نہیں آیا ان کے لیے بھی ہے جو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ میں ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بائیومیٹرک ڈیٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جا کے فنگر پرنٹ دینے ہوتے ہیں تو اس کو بائیومیٹرک ڈیٹ کہتے ہیں اس کو بائیومیٹرک ڈیٹ کہتے ہیں اور وہ ڈیٹ ہوتی ہے جو جس دن آپ جا کے وہ کرتے ہیں فنگر پرنٹ وغیرہ تو وہ آپ نے مجھے میسج کرنا ہے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کی کب کی بائیومیٹرک ڈیٹ ہے تاکہ میں پتا کر سکوں چیک کر کے آپ کو بتا سکوں کہ آپ کو یہ ویزا کب ملے گا تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف میرے دو یوٹیوب کے اوپر سسکرائبر ہیں جن کے ویزا اپروفڈ ہوئے ہیں سپاؤز ویزا تو بہت اچھی بات ہے گوڑ نیوز ہے ان کے لیے جن لوگوں نے اپلائی کی ہوئے ہیں ان کو بھی ویزاز ملنا شروع ہو ہیں ابھی سپاؤز ویزا کا ٹائم فریم بھی چینج ہو گئے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو بائیومیٹرک ڈیٹ ہے وہ کب کی ہے اور آپ کی جو بائیومیٹرک ڈیٹ ہے وہ آپ مجھے شیئر کریں گے تاکہ پتا چلے کہ آپ کی جو بائیومیٹرک ڈیٹ ہے وہ کب کی ہے تو اب بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن دو بھائیوں کا ویزا اپروفڈ ہو ہے وہ بھی پاکستان سے ہوئے ہیں دونوں کے تو ایک جو ہے وہ ان کا ہوا ہے کراچی سے اور دوسرا جو ہے وہ میرکورزاد کشمیر سے ہوا ہے تو ایک کی جو بائیومیٹرک ڈیٹ تھی وہ تھی ففٹین نومبر اور ایک تھی ان کی ٹین نومبر تو دونوں کے جو ہے نا ویزا اپروفڈ ہوئے ہیں ایک اکل ہوئے ہیں مطلب پاسپورٹ کلیکٹ کیا ہے اور دوسرا جو تھا وہ آج ہوئے تو میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ جتنے بھی بین بہیس پاؤس ویزا والے ہیں آپ نے ڈینشن نہیں لینی وری نہیں ہونا آپ کو بھی ویزا ملے گا آپ کا بھی ٹائم آ چکا ہے یوکے آنے کے لیے تو جو ٹین نومبر کا ہوا ہے انہوں نے چار نومبر کو اپلائی کیے تھے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے تھے یوکے سے اور ٹین نومبر کی پوائنٹ میں تھی تو جو ٹین نومبر کی ان کو پوائنٹ میں تھی بائیومیٹرک کی فنگر پرینٹ ہوئے رہا ہوئے ہیں اور ان کو ایکو ای میل جو آئی ہے نومبر میں ہی آئی ہے نومبر کے انڈ میں آئی ہے یہ بھی میں آپ کو کلیر لی بتا دیتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایکو ای میل جو ہوتی ہے وان ویک کے اندر آتی ہے کچھ کو وان منت کے بعد آتی ہے ٹو منت تو ابھی ٹائم فرائم چینج ہو گئے تو ابھی جو ہے وہ ایکو ای میل ایک منت کے اندر اندر آ رہی ہے کچھ لوگوں کو ملتی نہیں ہے ایکو ای میل تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے کیس کو آپ کے جو پیپر جمع ہوئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے بری نہیں ہونا کہ فلا مندگی کوئی ایمیل آئی ہے تو آپ کی نہیں آئیے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو دوسرا جو ہے وہ میں بھی آپ کو بتایا آپ کو فیفٹین نومبر کا تو ان کا بھائی کا ویزہ پروڈ ہویا ہے مرپور ازار کشمیر سے تو ان کی جو بائیومیٹرک ریٹ تھی وہ فیفٹین نومبر پندرہ تاریخ تھی نومبر کی اور انہوں نے پیپر سبمیٹ کیے تھے تین دن پہلے تو تین دن پہلے جب ان کے پیپر سبمیٹ ہوئے ہیں مطلب کہنے کہہ کہ جمع کروئے ہیں پیپر ویرا جو بھی تھے سپاؤز ویزہ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد دو تین دن کے بعد ان کی بائیومیٹرک پوائیومیٹ تھی وہ بھی ہوئی ہے ان کو ایکو ایمیل نہیں آئی جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کچھ دیر ہوئی ہے کہ ایکو ایمیل جو ہے وہ سب لوگوں کو نہیں آتی آپ لوگ پرشان ہو جاتے ہیں پرشان نہ ہوا کریں ایکو ایمیل جو ہے وہ جس نارمل ایمیل ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے پیپر جمع ہو گئے ہیں بھی ائر پروسیسیم پر دیکھ رہے ہیں آپ کا کیس چیک کر رہے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے وری نہ ہونا آپ کیونکہ وہ جس جنرل سی ایمیل ہوتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کافی اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بات کی ہے پوچھا ہے اس کے بارے میں اور ان کو بتایا ہے تو ان کا ویزہ اپروڈ ہو ہے تو یہ تھی گوڈ نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بائیومیٹرک ڈیٹھ تھی جو دس نومبر کی اور پندرہ نومبر کی انہوں نے کوئی پریورٹی سروس نہیں لی ویڈاوٹ پریورٹی کے بھی سے اپروڈ ہوئے ہیں سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں جتنے بھی بین بائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ میں ویڈیو بنائی ہے بہت مشکل سے ٹائم نکلتا ہے یہاں پہ یوکے کی لائف جو ہے بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے سب کو پتا ہے تو ابھی آپ کو میں نے بتائی ہے جو بائیومیٹرک ڈیٹھ ان کے ویڈا سپروڈ ہوئے ہیں اور بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں لیکن جو میرے یوٹیوب کے سسکرائبر ہیں ان کے ہوئے ہیں ماشاءاللہ مبارک ہو ان کو بھی اور سب کے جو ویڈے جمع ہوئے ہیں ابھی جواب نہیں آیا جواب نے ورینی ہونا آپ کو بھی جواب جلدی آئے گا کیونکہ ابھی یوکے کی گورنمنٹ نے سپاؤز ویزا جو ہے وہ دینے شروع کر دی ہیں کیونکہ مارچ کے ان میں رولز چینج ہونے جا رہے ہیں سب کے ویزا جیسا کہ سپاؤز ویزا ہے ورک ویزا کیڑ ویزا ویزت ویزا اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہے میرے یوٹیوب کے اوپر آپ ویزت کریں ایک دفعہ تو آپ کو وہاں پر ڈیفرنٹ ویڈیو نظر آئیں گی وہ ساری میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں اس میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ویزے ہیں جو آپ کے فائدے ماند ہیں جو لوگ یوکے میں آنا چاہ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ یورپ ملک میں جانا ہے تو ان کے لیے میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں لیکن کہنے سے دیکھنے سے پہلے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ ویڈیو میرے ڈسکرپشن میں بھی لنک ہوں گے وہاں سے آپ کے فائدے کے لیے ہیں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ضرور آپ نے چیک کرنا ہے جتنے بھی بہن بھائی ہیں آپ کے لیے فائدے ماند ہوں گے آپ یوکے میں آ سکتے ہیں اور ایک بات کلیرلی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی لوگ آنا چاہ رہے ہیں یوکے میں آپ نے اپنے جینور پیپر لگانے ہیں فیک ڈاکومنٹس نہیں لگانا اگر فیک لگایا تو آپ ریجیکٹ ہو سکتے ہو دس سال کے لیے بہن ہو سکتے ہو تو اگر انگلینڈ نے آپ کو دس سال کے لیے بہن کرنا ہے یوکے نے تو آپ کو امریکہ کے نیا راستے لیے آپ ساری کنٹریز جو ہیں وہ ویزا نہیں دیں گی یہ بھی میں آپ کو کلیرلی بتا رہوں اگر آپ نے آنا ہے یوکے میں تو آپ اپنے جینور پیپرز لگائیں اور آپ یوکے میں آ سکتے ہیں یوکے میں کام بھی بہت زیادہ ہے کام کام ہے آپ کو اس لیے بتا رہوں کہ جو لوگ یوکے میں آتے ہیں تو ان کی بات چیز ہوتی ہے ویزا پلائی کرنے لینے سے پہلے کام بغیرہ ملے گا تو وہ جینور ہونا چاہیے کہ یوکے میں آ کے آپ کو پروپرم نہ فیس کرنی پڑے یہ تھی سپاؤز ویزا کے والے سے نیوز جو میں نے آپ کو شیئر کی ہیں یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے جتنے بھی مہن بھائی سپاؤز ویزا والے ہیں وہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کی کب کی بائیومیٹرک ڈیٹ ہے کب آپ نے پلائی کی ہے اور آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کو کب ویزا ملنے جا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ جائی ہوگی چینل آپ نے سسکرائب کرنا ہے ویڈیو لائک کرنے ہے کمنٹ کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے ہے تاکہ شیئر کرنے سے وہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے تو ملتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں